اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رزاکم اللہ خیر آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا آج آنے کا تشریف لانے کا کلاس کے لیے اور آج ہم انشاءاللہ جو ڈسکشن ہوگی وہ بیسکلی دوسرا بڑا ریزن جس کی وجہ سے امام نتیمی رحمہ اللہ نے منشن کیا ہے کہ تفسیر کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو تفسیر کے اندر جو اختلافات ہیں causes of differences اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے پہلے ہی ہماری ڈسکشن یہ تھی کہ بیسکلی کس کی بیسیز پر اختلاف ہوتا ہے ہم نے کہا اختلاف ہوتا ہے on the basis of transmission نقل کے حوالے سے اختلاف ہوتا ہے نقل کے اندر اختلاف کے اندر ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی جس میں ہم نے اسرائیلیات کے حوالے سے بات کی تھی ہم نے کہا تھا کچھ چیزیں جو منقولات ہیں جو منقول ہیں یعنی نقل کرنا ہیں transmitted ہیں ان کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ اس کی مختلف category's تھی اس میں ایک اسرائیلیات تھی اس میں کچھ ایسی ہیں جن کو ہم assess کر سکتے ہیں کچھ ایسی ہیں جن کو assess نہیں کر سکتے کچھ ایسی ہیں جن میں تفسیر کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے تفسیر پہ ایفیکٹ ہوتا ہے influence ہوتا ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جس پہ influence نہیں ہوتا تو ہم نے مختلف category's بات کی تھی اسرائیلیات کے حوالے سے ہم نے کچھ discussion کی تھی تو یہ ساری چیزیں ہم نے cover کی تھی تو آج ہم انشاءاللہ دوسرا بڑا cause جس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے وہ استدلال کا ہے obviously جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک ہوتا ہے news reporter اور ایک ہوتا ہے تجزیہ نگار تو news reporter یہ newscaster جو ہوتا ہے جب وہ news کو cast کرتا ہے تو اس طرح بحث ہی ہوتی ہے کہ یہ جو information یہ facts and figures بتا رہا ہے کیا یہ وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں یعنی وہ truth اور lies کے اوپر basis پر discussion ہوتی ہے ٹھیک ہے نا on the contrary جب ہم استدلال کی بات کرتے ہیں جب ہم تجزیہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم بیعث کرتے ہیں کہ اچھا اس کا تجزیہ کس حد تک درست ہے اور اکثر اوقات تجزیہ نگاروں کے تجزیہ کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ تجزیہ ٹھیک ہو ہمارے پاس کوئی asset کوئی proper standard نہیں ہوتا جنرلی جب ہم تجزیہ کے اوپر analysis کریں کہ اس کا تجزیہ ٹھیک ہے افلاں کا تجزیہ ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم یعنی یہ ساری چیزیں discuss ہوتی ہیں تو آج جو تجزیہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ درہ ہم اس کو discuss کرتے ہیں جو misinterpretations ہوتی ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اس کو detail میں discuss کیا ہے کہ جو misinterpretations کی وجہ سے وہ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ this type of difference is found in خلف and not among صلف اندرار تفاصیل who have only relied upon reports from the صلف سچ پبری عبدالرزاقن ابن ابی حاتم تو کہتے ہیں کہ عام طور پہ جو بعد کی تفاصیل آئی ہیں جو خلف کی تفاصیل ہیں خلف سے مراد یہ ہے کہ جو third generation کے بعد جنہی fourth fifth generation کے onwards لوگ ہیں جب انہوں نے بہت زیادہ تفاصیل لکھیں تو ان کی تفاصیل کے اندر آپ کو استدلال کی basis پہ اختلاف ملتا ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ وہ relied زیادہ کرتے نہیں ہیں ریپورٹس کے اوپر وہ کس پہ relied کرتے ہیں اپنی understanding کے اوپر اپنی interpretation کے اوپر وہ خود بخود قرآن مجید کی آیات کو interpret کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ اس آیت کا مفہوم یہ دوسرا کوئی اور اپنی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا تو عام طور پہ خلف جو تھے خلف کہتے ہیں سلف کی opposite سلف کہتے ہیں جو پچھلے آنے والے لوگ ہیں پر خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے لوگ تو سلف کے بعد جو ہیں ان کو خلف کہا جاتا ہے تو first three generations کے جو لوگ تھے ان کی عام طور پہ اگر آپ تفاصیل دیکھیں گے تو ان میں اختلاف کی کمی اس ورہ سے خاص طور پہ استدلال کی basis پہ اختلاف کم ہوتا ہے ان میں اختلاف زیادہ زیادہ ویک نریشن کی basis پہ ہوتا ہے کسی نے ایک نریشن بتائی کسی کی ویک تھی کسی کی کمزور تھی ٹھیک ہے نا ان بیسز پہ اختلاف ہے interpretations میں زیادہ difference نہیں ہوتا interpretation almost ان کی same ہوتی ہے ہاں اگر interpretation میں difference آ بھی رہے تو وہ کس ورہ سے آ رہا ہے وہ کسی ویک نریشن کی ورہ سے آ رہا ہے یعنی نریشن کی assessment ٹھیک نہیں ہوئی اس کی basis پہ اختلاف ہو رہا ہے لیکن جو خلق تھے ان کی ان کا جو اختلاف تھا اس کی بنیادی reason کیا ہوتی ہے استدلال ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ جو difference ہے یعنی جو interpretation کے اندر جو difference ہے basis on the یعنی استدلال وہ خلف میں زیادہ ہے یعنی صلف میں بہت کم ہے کیونکہ obviously صلف they used to rely mainly the reports وہ آثار کے اوپر rely کرتے تھے آثار کہتے ہیں reports کے اوپر ٹھیک ہے نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے یہ ان کے صحابہ کی طرف سے آ رہی ہیں reports ان کے اوپر rely کیا کرتے تھے تو اسی لئے اگر آپ تفسیر تبری دیکھیں جو سب سے پرانی تفسیر ہے ان کے اندر بلکہ اس سے پہلے عبدالعزاق بھی ہے غالبا ابن ابی حاتم بتانی بات کی ہے پہلی ہے بہرلہ یہ پرانی تفسیر ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں ان کو کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو کیا ملتا ہے صرف reports ملتی ہیں مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور اب اس کی تفسیر کے اندر وہ کیا کریں گے ابن عباس کے اقوال نکل کر رہے ہیں امام مجاہد کے نکل کر رہے ہیں امام عطا کے نکل کر رہے ہیں مختلف مفسیرین کے نکل کر رہے ہیں اقوال بس نکل کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بعض وقت مشکل بھی ہوتی ہے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خود assess کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ ان میں سے کون سے opinions جو ہیں وہ rightly attributed ہیں کوئی ایسے تو نہیں جو weak ہوں مطلب یہ weak سے مراد یہ ہے کہ وہ صحیح authentic نہ ہو ٹھیک ہے نا تو وہ ہمیں assessment کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ یہ problem ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی ہوتا ہے بعض وقت آپ کو اسلاف کے جو معانی ہیں مختلف نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اچھا یہ فلان عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں یہ امام مجاہد کہہ رہے ہیں ہم میں کس کی opinion کو prefer کروں ٹھیک ہے نا اس کے لئے آپ کو زیادہ struggle کرنی پڑتی ہے باز وقت لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ عام طور پر اس کی reliance totally کس پر ہوتی ہے جو مفسر ہوتا ہے himself جیسے امام طبری ہیں ابن جرید الطبری رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے اس کے اندر primarily reliance کس چیز کے اوپر ہے reports کے اوپر اسی طریقے سے امام تفسیر طبری کے بعد جو ابن کثیر ہے ظاہر ہے ابن تحمیہ رحمہ اللہ نے ابن کثیر کا اس لئے منشن نہیں کیا کیونکہ ابن کثیر امام ابن تحمیہ کے شاگرد ہے سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے ابن کثیر امام تحمیہ رحمہ اللہ کے student تو انہوں نے basically ابن تحمیہ رحمہ اللہ کے اسی interpretation کو لے اسی methodology کو لے کے انہوں نے کیا کیا تفسیر تیار کیا تفسیر طبری کے اوپر انہوں نے mainly rely کیا تو تفسیر طبری ہو گئی اور یہ ساری تفسیریں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو reports نظر آتے ہیں ابن کثیر کو بھی دیکھیں آپ کہیں گے فلان یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے at the end وہ اپنی conclusion بھی نکال لگتے ہیں کہ اچھا یہ opinion زیادہ بہتر لگتا ہے لیکن again وہ اختلافات اختلاف تنوہ کے ہوتے ہیں اختلاف تضاد کے کم ہوتے ہیں کیونکہ ان سب کی reliance کسی چیز کے اوپر ہوتی ہے transmission کے اوپر ہوتی ہے تو اختلاف تضاد وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ reliance basically اپنی personal opinion کے اوپر ہوتی ہے اپنی personal interpretation کے اوپر ہوتی ہے تو پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی دوسری ہے کہ mistake in interpretations occur because of two reasons there are those who have preconceived notions and then they try to interpret Quran in a manner to prove what they have already in their minds ٹھیک ہے تو interpretation کے اوپر interpretation کی basis کے اوپر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ دو وجہ سے ہوتے ہیں پہلا اختلاف interpretation کے ورے سے اختلاف اس لیے ہوتا ہے یہ پھر mistake ہوتی ہے interpretation یہ misinterpretation کیوں ہوتی ہے یہ misunderstanding کیوں ہوتی ہے کہ ایک بندہ کیا کرتا ہے اس کے ذہن میں already ایک preconceived notion ہوتا ہے کیا مطلب ہے اس کے ذہن میں پہلے ہی ایک opinion بنا ہوتا ہے ایک concept ہوتا ہے ایک نظریہ ایک سوچ ہوتی ہے اس کے بعد وہ ہوتا ہے جب قرآن مجید کی آیت اس کے سامنے آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو قرآن مجید کا اصل معنی ہوتا ہے اس معنی کو اس سے divorce کر دیتا ہے اس سے alada کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس آیت کو یعنی اس آیت کا جو حقیقی معنی ہے جو معنی ہمیں صلف سے مل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے اس سے divorce کر دیتا ہے اس سے جدا کر دیتا ہے اور اپنا معنی اس کے ساتھ لگا دیتا ہے اپنے ذہن میں جو معنی ہے وہ بنا دیتا ہے اپنے یعنی اپنی سوچ کا جو نظریہ ہے اس کا جامعہ پہنا دیتا ہے اس کو آگے اس کی مثالیں آئیں گی ٹھیک ہے نا کیا ہوتا ہے پہلے دو steps کا process ہوتا ہے اس کے ذہن میں already ایک سوچ ہے ایک آیت آئی اور اس کو پتا چل گیا کہ اس آیت کا مقہوم فلانس صلف نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ مقہوم نہیں ہے پہلے اس کو cut off کرتا ہے اس معنی سے اس کو جدا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے alternate میں اپنا معنی بتاتا ہے کہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے اور وہ معنی کون سا ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں already پہلے ہوتا ہے تو ہو کیا رہا ہے کہ پہلے اپنے ذہن میں already ایک mind بنا لیا گیا ہے اب اس کو وہی چیز اس آیت کو اسی طریقے سے توڑ موڑ کے اس کے معنی کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہے جو اس کے ذہن میں جو سوچ اور آئیڈیا ہے اس کے مطابق ہو جائے آپ کو بات سمجھ آگئی ہے میری کی نہیں آئی نہیں آئی تو مجھے بتائیے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ سیر یہ جو آپ نے last میں بات بتائیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی خواہش کا معنی وہاں پر لے آتا ہے exactly they are interpreting اپنی خواہش کا معنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہش کا معنی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک school of thoughts سے تعلق ہے اب وہ اس کے نظریات اور belief systems ہوئی ہیں تو اب وہ اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہے اس کا حقیقی معنی نکال کے جدا کر کے کیا کر رہا ہے اپنا معنی اس کے ساتھ لگا رہا ہے اللہ فہم تم سمجھ آگئی ماشاءاللہ ٹھیک ہے سمجھ آگئی اور کسی کو اللہ اکبر سکتا ہے ماشاءاللہ مجورٹی جو ہیں نا بہنیں اور بھائی وہ خموش رہتے ہوتے ہیں اور مجھے خموشی سے تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے اس خموشی سے مجھے ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا پھر آپ کو زیادہ سمجھ آگئی ہے جی ڈاکٹر تحریم سر آج کل جیسے یہ term use ہوتی ہے فتوہ شاپنگ نہیں تو وہ بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں فتوہ شاپنگ یہ ہوتی ہے فتوہ شاپنگ یہ ہوتی ہے پس دو options ہیں اور آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو پسند آ رہی ہے اس کو اڈراب کر رہے ہیں ایک ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہی ایک معنی بنا لی ہے آپ کے ذہن میں ایک already معنی ہے کہتے نہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو وہی چیز سمجھ آتی ہے جو انسان کو وہی چیز سنائی دیتی ہے جو وہ سننا چاہتا ہے یعنی مثال کے طور پر آپ کوئی بات کر رہے ہیں نا ایک بندے نے اپنے ذہن میں ایک mindset کیا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے جیسے جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا دماغ constantly struggle کر رہا ہے کہ وہ والا معنی کسی طریقے سے میں آپ کی الفاظ سے نکال سکوں جو میرے ذہن میں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ بیچارہ جتنی مرضی طرح اپنی point explain کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چونکہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے آپ اسی lens کے ذریعے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کے معنی کو وہی آپ اس کے الفاظ کو وہی معنی دے رہے ہیں meaning دے رہے ہیں اس کے words کو وہی meaning دے رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں تو یہ ایک natural human فطرت ہے انسان یہی کرتا ہے تو اس کے وجہ سے کیا اور ہے misinterpretation کیونکہ آپ کا اپنا meaning کیا ہے وہ غلط ہے آپ نے اس کو misinterpret کر کے کیا کیا ہے آپ misinterpretation کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس کو اپنا ایک غلط meaning دے رہے ہیں سمجھا گی basic اس کی مثالیں آئیں گی نا تو آپ کو انشاءاللہ اچھا دوسرا کیا ہے تو امام تیمی رحمہ اللہ نے دو چیزیں ذکر کی ہیں دو وجہ سے misinterpretation ہو رہی ہے ایک وہ بندہ ہے جو صرف Arabic language کو دیکھ رہا ہے اور کوئی سلف کی تفسیر کو نہیں دیکھ رہا کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح سمجھا اور اس Arabic language کی basis پہ وہ back and forth کیا کر رہا ہے ایک meaning determined کر رہا ہے اچھا یہ جو بندہ ہے اس کے ذہن میں پہلے preconceived notion نہیں ہے اس کے ذہن میں پہلے ایک خاکہ ایک سوچ ایک نظریہ ایک ideology نہیں ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے وہ ایک ایسا source use کر رہا ہے جو limited ہے جس کی basis کے اوپر آپ اللہ کی مراد کو نہیں سمجھ سکتے جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ Arabic language کی بنیاد پر آپ اللہ کی مراد کو نہیں سمجھ سکتے you need to rely on the prophetic understanding the صحابہ کی understanding صرف Arabic language کا آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ قرآن یا اللہ کی مراد کو سمجھ سکتے ہیں فہم تو اچھا ایک وہ بندہ ہے جو صرف Arabic language کو use کر رہا ہے یا ایسے tools کو use کر رہا ہے جو خود itself insufficient ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اب ظاہر ہے یہ جب قرآن کی interpretation کرے گا تو اس کی interpretation بھی mistake ہوگی یونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ صرف کے اس سے پہلے کیا کیا understanding اسلاف نے اس سے پہلے کیا سمجھا تھا وہ کیا کر رہا ہے وہ صرف Arabic language کو دیکھ رہا ہے اچھا اور کچھ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں جن کے ذہن میں پہلے بھی ایک سوچ ہے یہ mistakes کی دو بڑی وجہ ہیں mistakes کی ٹھیک ہے نا mistakes کی تو پہلی mistake یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا source use کیا ہے جو itself insufficient ہے جو پورا نہیں ہے جو reliable نہیں ہے 100% اور دوسرا source آپ کا کونسا ہے یہ وہ source ہے یعنی دوسری وجہ sorry غلطی کی یہ ہے misinterpretation کی یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں already ایک preconceived notion ہے اس کی basis پہ آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ اس سے ڈیورس کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا مینیم اس کو دے دیتے ہیں اب آئیے examples آپ کو سمجھ آگئی ہے hopefully انشاءاللہ چلے جی آئیے جی those who strip off the meaning that goes against their beliefs one such example is معتزلہ انعبادیہ who deny the possibility of observing اللہ سبحانہ وتعالی on the day of judgment on the contrary اللہ سبحانہ وتعالی says قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجوہیوں بائذن ناظرہ الاربیہ ناظرہ قیامت کے دن کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے they would be shining and radiant الاربیہ ناظرہ وہ اپنے رب کی طرف ڈیکھ رہے ہوں گے جی ماریہ زاہد اسلام علیکم شیخ ایک سوال تھا کہ بیسکلی یوڈیلی تو ہم فتوہ جیسے بھی ایک سسٹر نے منشن کیا تھا فتوہ شاپنگ تو یوڈیلی تو ہم آکسین معاملات میں سکولرز کی طرف ہی ریفر کرتے ہیں تو ان میں آج کر اب جیسے وہ ڈیفرنس کوت آف تھوٹس بھی ہوتے ہیں تو انسان کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ کونسے سکولرز ہیں جن کی رائے لی جائے پریزنٹ ٹائمز میں کیونکہ یہ کنسرن کافی دفعہ سار اٹھاتا ہے ڈسکاشنز میں بھی اور عام معاملات میں بھی تو اس میں تو ہی سے قائدنس دے دیں جی یہ ایپورٹن سوال ہے کہ کس طریقے سے ہم ریلائی کریں گے کہ ایک سکولر اس پر ریلائی کیا رہا سکتا ہے کہ جنرلی دو تین چیزیں اس کے کچھ چیکس ہیں جنرلی آپ کی ظاہر آپ کسی لینڈ آدمی سے ریفرنس لے سکتے ہیں ریفررل لے سکتے ہیں کہ اچھا مجھے بتائیں کوئی ایسا سکولر جو اس مسئلے کو سمجھتا ہو اور دوسری بات جو ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ وہ سکولر کس چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہے آپ کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اپنی سرف ریلائنس بھی کرنی ہوتی ہے اس کو ایسیس کرنے کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ کیا آپ کو اپنی باتیں بتا رہا ہے یعنی کچھ نہ کچھ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کیا وہ آپ کو اپنی باتیں بتا رہا ہے یہ وہ آپ کو ریفر کر رہا ہے قرآن و سنت کی طرف یا اسلاف کی طرف اور وہ آپ کو وہ چیزیں بیان کر رہا ہے جو حالات حاضرہ سے بھی ریلیٹیبل ہیں اور جو واقعی معاملات کو سمجھتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے فر ایگزامپل مثال کے طور پر جیسے ایک مثال کے طور پر گراؤنڈ بھی ہے نولیج اس کے حوالے سے اور آپ کو ان کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں ان کو نولیج ہے انہوں نے چیزوں کو observe کیا اور وہ شریعت کا بھی علم رکھتے ہیں ان کے پاس qualifications بھی ہیں competence بھی ہے ان کے پاس ایک chain of narration بھی ہے scholars کی جو اس کو جو ہے نا validate کرتی ہے substantiate کرتی ہے تو وہ ساری چیزیں آپ assess کر کے ایک موٹا موٹا آپ کے confidence develop ہوتا ہے تو وہ confidence کی basis پر ہی ہوتا ہے obviously اس میں کوئی ایسا کوئی ایسا سمجھیں کہ ہمارے پاس کوئی بہت specific criteria ہو جس کی basis پر ہم کہہ سکیں یہ نہیں یہ اچھا تو ظاہر ہے ایک پھر back and forth کچھ scholars دوسرے scholars کی ان کے بارے میں opinion اس کی basis پر بھی آپ judge کر سکتے ہیں کہ general ان کے بارے میں scholars کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا way of thinking کیا ان کا way of reference کیا ان کا way of استدلال کیا کس طریقے سے استدلال کرتے ہیں اپنی باتوں کو substantiate صحیح طریقے سے evidences کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ assess کرتے ہیں اور generally پھر آپ کا confidence develop ہوتا ہے اسی basis کے اوپر کرتے ہیں اور کوشش کی ہونی چاہیے کہ ایسا سکالرز کی طرف کریں جو ایک تو competent بھی ہوں definitely اور اس کو آپ judge کر سکتے ہیں through their credentials آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا وہ پڑھے لکھے ہیں کے نہیں ہیں back and forth ٹھیک ہے نا ان کی degrees کے ہاں یا کن اداروں سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے اور ان کا کام ظاہرہ جب آپ ان کا academic research work پڑھتے ہیں یا پھر آپ ان کے فتوہ یا ان کے discussions دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس بندے کو grip ہے اپنے subject کے اوپر ایک competence پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو حالات حاضرہ کا پتا ہے کہ نہیں ہے حالات سے کس طرح وہ relate کر پاتے ہیں اور ظاہرہ آپ کو assessment سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا ہاں یہ میری problem کو کس حد تک understand کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے پھر تیسری چیز آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کتنی یعنی قرآن و سنت کے بارے میں کتنا guide کر رہے ہیں یعنی یہ کوئی کوئی ایک آپ کو personalized چیزوں کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے personalized سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ان کو صحیح سمجھتا ہے اصل میں نا بندے کے attitude اور behavior پہ چل لیتا ہے کہ ایک بندہ اپنے opinions پہ زیادہ rely کرتا ہے یا پھر دوسرے scholars اور general جو scholars کی opinion ہیں ان کو زیادہ rely کرتا ہے تو بعض وقت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ opinionated ہوتے ہیں ہر بات پہ اپنی opinion لے کرتا ہے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اور ایک وہ بات کہتا ہے scholars یہ کہتے ہیں فلان scholar یہ کہتے ہیں فلان scholar یہ کہتے ہیں تو generally ظاہر آپ کا confidence ان لوگوں پہ زیادہ بڑھتا ہے جو اپنی بات کرنے کے برے scholars کی طرف زیادہ refer کرتے ہیں تو اس طرح کی کچھ assessment tools ہیں جس کے ذریعے آپ rely کر سکتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے میں ہمیشہ اس پہ سوچتا تھا کہ یار اس طرح کی کوئی نہ چیز میں رکھوں بائی دوئے امام شاطبی رحمہ اللہ ہیں ان کی کتاب ہے الموافقات امام شاطبی رحمہ اللہ بہت بڑے اندلوسین scholar ہیں غالباً یہ ہیں 7th 8 century کے 8 century 7th 8 century کے scholar ہیں ان کی کتاب ہے الموافقات اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے تو اس کو اگر آپ search کریں نا اس کتاب کے شروع میں مقدمے کے اندر انہیں بحث کی ہے یا کہ کس طریقے سے ایک صحیح استاز اس کو چھونا جا سکتا ہے تو انہوں نے کوئی چیزیں اس میں ذکر کی ہیں جس میں ان میں سے مثال کے طور پر یہ تھا کہ آپ کسی بھی استاز کے پاس جائیں تو دیکھیں کہ اس کی کوئی chain of narration یعنی chain ہے کہ نہیں وہ کس نے اس نے کسی سے علم حاصل کیا یا پھر وہ خود ہی سب کچھ بیان کرتا ہے اپنی طرف سے کرتا ہے اس نے کس سے علم حاصل کیا پھر یہ بھی ہے کہ اس کا عمل کتنا ہے یہ بہت important بات چیز ہے انہوں نے ذکر کی اور انہوں نے اس پہرہ والے سے کیا تھا کہ scholars کو assess کرنے کا ایک tool یہ ہے کہ وہ بندہ عامل کتنا ہے اپنے عمل اپنے الگر کتنا عمل کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں کچھ انہوں نے tools ذکر کی ہیں جن کو assess کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ چلیں جی اب یہ جو ایک آیت ہے جس کے اندر صلف کا opinion یہ ہے صلف صالحین کا یعنی صحابہ کا یا ہمارا mainstream سنی scholarship کا opinion یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنتیوں کا خاص طور پر جنتی خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اللہ کو دیکھیں گے جیسے کہ حدیث پہ آتی ہے صحیح بخاری کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ سے مطاقہ ہے ایسے کہ جس طریقے سے ایک بندہ آسمان پہ چاند کو اتنا clearly نظر آ رہا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی انسان کو یعنی قیامت کے دن ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کو دیکھے گا اور اللہ اس طرح واضح ان کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے نا اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ رہے ہیں اب ایک سکول آف تھوٹ ہے جس کے اندر مثال کے طور پر محتزیلہ ہیں عبادیہ عبادیہ بیسیکلی خوارج کا ایک سکول آف تھوٹ ہے آج بھی اگزیسٹ کرتا ہے عبادی جو سکول آف تھوٹ ہے یہ امان کی جو گورمنٹ ہے وہ عبادی گورمنٹ ہے خوارج کے ساتھ ان کا تعلق تھا یہ خوارج کا ایک سکول آف تھا خارجیہ محتزیلہ اور خوارج جو ہیں کئی جو گورن پر آپس میں ملتے ہیں محتزیلائٹس جو تھے اور محتزیلہ کا عقیدہ اور خوارج کا عقیدہ کافی ملتا جلتا ہے یعنی سیونٹی ایٹی پرسن دیر سیم سیمیلارٹیز پھائی جاتی ہیں بارک تو محتزیلہ اور خوارج جو ہیں وہ خاص طور پر عبادی جو سکول آف تھوٹ تھا خوارج کا ان کے ہاں یہ بات تھی کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اب یہ دیکھیں اب یہ آیت ہے قیامت کے دن کچھ چہرے تروں تازہ ہوں گے کیوں تروں تازہ ہوں گے الاربیہ ناظیرہ کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے ناظیرہ ناظیرہ کا مطلب کیا ہے نظر سے ناظیرہ looking at their lord الاخفش یہ ایک محتزیلائٹ سکولر ہے الاخفش بڑے مشہور ہیں غالباً لنگویسٹ ہیں ایک یعنی یعنی جیسے کہتے ہیں نا عربی زبان کے عدب کے لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں سوری عربی زبان لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں الاخفشن کا نام ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الاربیہ ناظیرہ اب کیا کر رہے ہیں اب اس کو دیکھیں کس طریقے سے اس کا میننگ وہ کہتے ہیں they will be waiting for their lot وہ کہتے ہیں ناظیرہ اصل میں انتظار سے ہے انتظار ہے نا انتظار کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کا انتظار کرنا اور انتظار انتظار کے اندر بھی نظر کا مانا ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے کہ انسان نظر لگا کے بیٹھا ہے کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں ناظیرہ کا مطلب انتظار ہے کہ وہ اپنے رب کا انتظار کر رہے ہوں گے کسی اس کا انتظار کر رہے ہوں گے اپنے رب کا کہ ان کے رب ان کو بھی جج کرے گا ان کو انہیں انعامات دے گا یعنی خاص طور پر جج نہیں یعنی یہ نامات دے گا وہ خوش ہیں کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے اب وہ اپنے رب کا انتظار کسی سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب ان کو جنت اتا کریں گے تو انہوں نے ناظرہ کا مطلب کیا کر دیا انتظار کے معنی میں لے لیا تو کیا کیا اس کا حقیقی معنی اس کو سٹرپ آف کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا معنی چڑھا دیا اور وہ کونسا معنی تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے رب کے لیے ویٹ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اب انہوں نے یہ ایک misinterpretation اس کی کی تو اس کی براہ سے اختلاف ہو گیا اب ایک اور دیکھیں there are numerous examples that are found in the تفسیر of those people who specified themselves to a specific school of thought اچھا یہ خاص طور پر جیسے for example اللہ سبحانہ وتعالی says oh those who believe obey Allah and his messenger and those in charge amongst you صورت النسان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو اور وہ جو علی الامر ہے تم میں علی الامر کا مطلب یہ ہے جو تمہارے درمیان ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے نا اب جو علی الامر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ those who are in charge of matters amongst you آپ جو معاملات کے ذمہ دار ہیں آپ کے درمیان وہ معاملات کے ذمہ دار کون ہیں تو اب اگر کلاسیکل آپ تفسیر دیکھیں تو اس میں مراد یہ بعض امام بخاری ویرہ نے کہا اس سے مراد علماء ہیں یعنی قرآن و سنت کی بات قرآن و سنت کو فالو کرو یعنی قرآن کو فالو کرو سنت کو فالو کرو اور علماء کو فالو کرو تیسے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مراد علی الامر سے مراد ذمہ دار ہیں جو آپ کے سوشل معاملات کے ذمہ دار ہیں یعنی حکمران ہیں ان کی فالو ظاہرہ ان کی بھی اطاعت ہے قرآن و حدیث میں ان کی بھی اطاعت کا حکم ہے اور علماء کی اطاعت کا بھی حکم ہے ٹھیک ہے نا تو دونوں کہت اکواس نے یہ معنی لیا بعض نے مراد دیا اب کیا کیا اب شیعہ سکول آف تھوٹ ہیں شیعہ سکول آف تھوٹ قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو اب اپنا مینہیں چڑھایا اس کا حقیقی معنی سٹرپ آف کر دیا اور اس کے ساتھ کیا کیا ایک اور معنی اپنے ساتھ لگا دیا اور وہ کون سا معنی تھا انہوں نے کہا ابو حسن محمد بن حسن اکتوسی مشہور جو ہیں جو ہیں وہ سکولر ہیں شیعی سکولر وہ کہتے ہیں بائی دوز ان چارج اٹریفرس تو دی امام فم دی لینی اجو تو انہوں نے کہا دیکھیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی بات معنی ہم پر فرض ہے ایکزیکلی اسی طریقے سے یہاں پہ علی الامر سے مراد کون سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج جو ہے اس کے اندر جو امام آئے ہیں اس سے مرادی ہے اب انہوں نے کیا کیا اپنا معنی تھوپ دی ہے اس کے اوپر حالانکہ علی الامر کا کہیں بھی مطلب یہ نہیں کیونکہ یہ معنی جو انہوں نے تھوپ ہے وہ کسی اور ایویڈنس سے سبسٹینشیٹ ہی نہیں ہوتا وہ پروو بھی نہیں ہوتا لیکن باقی جو ہے علی الامر اس کا معنی کہ وہ علماء ہیں وہ ہماری دیگر احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے اسی طریقے سے اس سے مراد حکمران ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حکمران کی اطاعت کے بارے میں کنڈیشنل تو اللہ تعالی نے ان کی اطاعت کنڈیشنل ہے لیکن یہ کہتے ہیں اس سے بتا ہے اپسولوٹ سنس کیوں ایبسولوٹ سنس ہے کیونکہ اللہ نے قرآن سنت اور ایبسولوٹ سنس کے بارے میں یعنی علی الامر کی بات یعنی علی الامر کی مراد لی ہے اور یہ تینوں ایبسولوٹ سنس میں ظاہر آپ نے قرآن اور سنت کی ایبیڈینس انکنڈیشنل آپ نے فالو کرنا ہے ان کو نا اور اسی طریقے سے یعنی غیر مشروط طور پر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ایبسولوٹ سنس میں فالو کرنا ہے تو کہہ رہا ہے تیسرا آپ نے اپنے ایمہ جو ہے ان کو بھی کیونکہ وہ ان کے ہاں معصوم ہوتے ہیں ان کا پورا ایک پورا نظریہ اور آئیڈیالوجی ہے تو معصوم کی بات کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ وہ غلطی نہیں کر سکتے اور وہ ہمیشہ حق بولتے تو اسی لیے وہ بھی absolute sense کے آپ نے ان کو follow کرنا ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے قرآن و سنت وہ تو قرآن و سنت تو unconditional ہی آپ نے follow کرنا ہے absolute sense میں لیکن وَأُلِ الْأَمْرِ کے مراد میں وہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پہ conditional following ہے کیا مطلب conditional کہ as long as حکمران and scholars they obey Allah and his messenger then only we have to follow them otherwise no کیونکہ اگلی آیت کا part کیا ہے آیت کا دوسرا حصہ خود بخود وزاہد کر دیتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْن فَرُدُّهُ لَلَّهِ وَرْرَسُولِ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کو لٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہاں پہ تیسرے کی بات ہی نہیں کی اس کا مطلب ہے تیسرا جو ہے وہ conditional ہے وہ unconditional نہیں ٹھیک ہے نا تو مراد یہ اس سے سمجھ کیا آئی اس سے سمجھ آئی کہ کچھ لوگ جن کا اپنا school of thought ہوتا ہے ان کے ذہن میں ایک نظریہ اور سوچ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ interpretation میں غلطی کیسے کرتے ہیں ظاہر ہے ان کا دماغ اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں پورا قرآن و سنت کو اس طرح پڑھ رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ان کے عقیدے کے حوالے سے کوئی چیزیں ثابت ہو سکیں مغیدہ مجھے یاد ہے جو ہے وہ for example ہمارے ہاں کچھ اللہ معاف کرے ہنفی school of thought سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ تھے مجھے یاد ہے انہوں نے یہ بات کی کہ for example ہمارے جو عیمہ تھے اور یہ بہت بڑی جسارت ہے بہت بڑی جسارت ہے اللہ معاف کرے وہ کہتے تھے اور وہ بلکہ مو سے کہتے ہیں بلکہ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن و سنت اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اپنے فقہ کو ثابت کر سکیں ایک ہے جو قرآن و سنت اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اس میں سے guidance مل سکے اور جہاں جہاں پہ اس کی فق کے اندر اس کی understanding کے اندر غلطی ہے اس کی اصلاح کر سکے اور کچھ ایسے ہیں جو openly بغیدہ claim کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو اس لیے follow کرتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں تاکہ جو ہم نے فق پڑھی ہوئی ہے اپنے علماء کی ان کے evidences تلاش کر سکیں اچھا فق ذہن میں چل رہی ہے اچھا یہ آئیت ہاں یہ دیکھو یہ آئیت سے ہمارا یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے پکڑ لیے یہ سوچیں سمجھے بغیر کہ وہ اصل میں آئیت اصل میں مطلب کیا تو انہوں نے کیا کیا اپنے ذہن میں ایک سوچ اور نظریہ بنایا ہوئے عام طور پر schools of thought میں اور وہ کیا کرتے ہیں پورا قرآن اور سنت اس طرح پڑھ رہے ہیں کسی طریقے سے ان کو کوئی ایسی چیز مل جائے جو ان کے عقیدے کو سابق ہوتا ہے دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ آسی ہے یہ ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا اپنی چیزیں اس میں سے نکال لیتے ہیں بجائی یہ کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ فر ایگزامپل قرآن اور سنت کو اپنے یعنی وہ چیز جو حقیقت میں اس کا معنی ہے اس کو سمجھے اور وہ حقیقت میں معنی آبیس تھی کہاں سے ہمیں پتا چلے گا ہمیں اپنے اسلاف سے پتا چلے گا جی سسٹر آمنا سر یہ جو آپ نے بھی بات بیان کیے تو اس کو ہم اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جیسے پیشے بھی آپ نے یہ چیزیں بتائی تھی جی جی پوچھئے پوچھئے جو بندہ اپنی مطبع خواہش رہدت ذہنے سوچ ہوتی ہے تو ہم اس میں بیسیکلی یہ بھی اس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری قرآن اور سنت کو لے کر یا دین کو لے کر جس طرح کی انٹینشن ہوگی ہم اسی چیز کو پائیں گے اگر ہم حق کی تلاش میں رہیں گے تو ہم حق کو پا لیں گے اگر کوئی اور ہمارا پرپس ہوگا تو پھر ہم اسی چیز کو لے پائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے بلکل انٹینشنز پر لے بلکل ایسے ہی ہے اصل میں بازوقات پتا ہے کیا ہوتا ہے سسٹر آمنا ہوتا یہ ہے کہ بازوقات انسان کو پتا ہی نہیں ہوتا یعنی انسان انٹینشنی یہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں عقیدہ اتنا راسخ ہوتا ہے آپ اس کو اتنا اہبیت دیتے ہیں اور آپ کے نزدیک کو اتنا ایمپورٹن اور اتنا اتھنٹیک ہوتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ غلط ہو سکتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کا نیچرلی دماغ اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے انلس کے کوئی بندہ تھرڈ پرسن آپ کو ویک اپ کال دیتا ہے کہ نہیں آپ کی بہت سوچ غلط ہے ٹھیک ہے نا لیکن کچھ جو کا پہ ظاہرہ انٹینشنل بھی ہوتا ہے جی آگے چلیں بائی دوئے آج ہمارا جو ہے نا آج ہمارا جو لیکچر ہے میرے خیال ہے اس پہ آخری ہے اس کے بعد ہم آج آخری رکھ لیں یہ پھر دیکھتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج انشاءاللہ کور ہو جائے گا اس کے بعد ہم انشاءاللہ مقدمہ حصول تفسیر کی بنیادی ڈسکشن پورا کانسپٹ ختم ہو جائے گا انہوں نے یہی کانسپٹ پیسکلیس میں ڈسکس کی باقی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم اس سے ریلیمنٹ نہیں ہیں وہ ہم ظاہر ہیں اچھا دوسری چیز میں نے بتایا تھا پہلا کیا بتایا تھا انہوں نے کہ مس انٹرپٹیشن کیا ہوتی ہے کہ پری کنسیرڈ نوشنز ہوتے ہیں پہلے سے آپ کی ذہن میں ایک سوچ اور ایک نظریہ ہوتا ہے اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں آپ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف Arabic language کے اوپر rely کرتے ہیں آپ سے میں انشاءاللہ آپ کا جب وائیوہ ہوگا mid time exam کا تو اس ٹائم میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس تدلال کی بیسس پہ انٹرپٹیشن کی وجہ سے جو دو بڑی گلتیوں کی ریزنز ہیں وہ کون کونسی ہیں ٹھیک ہے نا کیوں گلتیاں ہوتی ہیں انٹرپٹیشن کی بیسس پہ تو آپ نے کہنا دو ریزن ایک تو یہ کہ پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں آپ کے ذہن پہلے ہی نظریہ ہوتا ہے اس کی بیسس پہ آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو انٹرپٹیشن کرتے ہیں اپنا میننگ ہوتا ہے اس کا حقیقی معنی اس سے ڈیوورس کر کے اپنا میننگ اس کو دے دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ انسفیشنٹ ریسورسز کے اوپر rely کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پھر غلطی لگتی ہے استدلال کے اندر اور وہ انسفیشنٹ ریسورسز میں سے ایک ہے کہ ٹوٹلی ایرابک لینگویج کے اوپر rely کرنا کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسی تفاسیر ہیں جو ٹوٹلی ایرابک لینگویج کے اوپر rely کرتے ہیں اب ان کے اندر کیا غلطی ہوتی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑا زبادہ سکسپلین کرتے ہیں سنیے گا people who believe in the knowledge of Arabic language is sufficient people who believe that the knowledge of Arabic language is sufficient to understand the Quran and they make mistakes in three aspects the first one they lack in considering the terminological meaning of the Islamic terms used in the نصوص the first is the first reason is کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کہ جو اسلامی وہ جو terminological meaning جو استلاحات ہیں جو ہمارے دین میں استعمال ہوئی ہیں بعض وقت وہ ان کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے اور ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھس جاتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بندہ اگر for example علی الامر ہے ابھی علی الامر کی مثال لے لیں اب علی الامر جو ہے یہ ہماری شریعت کی ایک اسطلح ہے specific those in charge ولی ولی جو ہے نا لفظ ولی ولی کا ایک literal meaning ہے اور ایک اس کا terminological meaning ہے شریعت کے اندر ایک ولی جو ہوتا ہے کسی خاتون کا ولی یا اسی طریقے سے کوئی حکمران اس کو بھی کہتے ہیں ولی الامر کہتے ہیں حکمران کو ٹھیک ہے نا جو معاملات کا حکمران ہوتا ہے اس طریقے سے ولی اہد ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری terminologies ہوتی ہیں شریعت کے اندر ولی کسے کہتے ہیں کیا کیا conditions اور کیا کیا characteristics ہوتی ہیں جو ایک ولی کو ولی بناتی ہیں for example اب ایک بندہ اگر ولی کو جنرل سنس پہ لے لے بغیر سوچے سمجھے تو وہ کیا ہوگا اور وہ اس طریقے سے ہی بیان کر دے تو بعض وقت کیا کرے گا وہ غلطی میں بھر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو terms جو ہیں اسی لئے امام شاتبی میں آپ کو بڑے پیاری مثال دیتا ہوں وہ کہتے ہیں امام شاتبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ classical کتابیں پڑھیں اور classical کتابیں پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ جو terms use کر رہے ہیں آپ کو اس کے jargons اور اس کی terminologies کا پتا ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ اگر کتاب پڑھتے ہیں کوئی بھی science کے اندر تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں حدیث کی کتاب کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے اس کے نیچے میں جو محدف ہیں انہوں نے لکھے هذا حدیث ضعیف یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث صحیح ہے اب یہ جو صحیح اور ضعیف ہے یہ بقاعدہ terminologies آپ حصول حدیث میں پڑھیں گے کہ صحیح حدیث کی پانچ conditions ہوتی ہیں وہ پانچ conditions پوری کریں تو پھر کیا ہوتا ہے اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے اچھا اسی طریقے سے ایک ہے حدیث صحیح اور ایک ہے حدیث حسن حسن کا مطلب خوبصورت آپ کوئی بندہ کرے کہ یہ عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث خوبصورت ہے اور یہ صحیح ہے اس کا مطلب ہے خوبصورت سے مراد یہ ہے کہ یہ واقعی اس کا ذرا value اس کا میار ذرا اونچہ ہے صحیح سے کہ صحیح کا مطلب ہے authentic ہے لیکن ایک authentic کے ساتھ وہ خوبصورت بھی ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایک additional aspect ہے تو وہ سمجھے کہ حسن حدیث جو ہے نا وہ basically صحیح حدیث سے بہتر ہوتی ہے اب imagine کریں حالانکہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث وہ strong ہوتی ہے حسن حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث کا کم درجہ حسن ہوتا ہے reliable حدیث کو یعنی اگر میں اس کے لئے English word use کروں تو ایک ہے authentic اور ایک ہے reliable authentic کا مطلب ہے جو واقعی authentic ہے اور reliable کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت authentic نہیں لیکن آپ اس پر rely کر سکتے ہیں اعتماد کر سکتے ہیں گزارہ چل سکتا ہے in other words ٹھیک ہے نا تو آپ کوئی بندہ اس طرح نہ سمجھ لے اب وہ اس طریقے سے دیکھ رہا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے اسی طریقے سے ایک وہ حدیث لکھے ہوتی ہے کہ ایک حدیث نا غریب ایک حدیث غریب ہے اب یہ بڑے مزے کی اب ایک بندہ حدیث غریب ایک proper terminology غریب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سند کے اندر پوری سند کے اندر جو حدیث کی سند ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے ایک رابی رہ گیا ہے جو بیسیکلی کسی ایک طبقے کے اندر اصلا میں chain of narration ہوتی ہے حدیث کے اندر نا کہ فلانے فلان سے سنا فلان سے فلانے سنا اور بعض اوقات ایک لیول کے اوپر multiple لوگ ہوتے ہیں چار بندوں نے مثال کے طرح آپ میری کلاس ہیں آپ پانچ بندوں نے مجھ سے سنا آگے آپ لوگوں نے میں سے ہر بندے نے جا کے کیا کیا اپنے اپنے سٹوڈنٹس کو بتایا اور آپ کے آگے بھی دس دس سٹوڈنٹس تھے تو اب یہ ایک پورا ٹری بن رہا ہے تو ایک لیول میرا ہے جس میں میں اکیلا پڑھا رہا ہوں اور ایک لیول آپ کا ہے جس میں مثال کے طور پر بھی سنگ سکسین آن لائن لوگ ہیں سکسین لوگ یہ پندرہ سوری مجھے نکال کے پدرہ لوگ نے مجھ سے سنا اور آپ لوگوں سے پھر آگے کس نے سنا کے طور پر آپ سب نے یہ چین چل گئی نا میں اکیلا بندہ ہوں میرے اکیلے سے کتنے لوگوں نے ایک حدیث سنی پر اگزامپل پندرہ لوگوں نے پندرہ نے پچاس پچاس ساٹھ ستر اب آپ دیکھنے کے اس چین یہ چین چلی گئی نا ہر لیول کے اوپر ایک میرا لیول ہے ایک آپ کا لیول ہے پھر آپ کے سٹوڈنٹس کا لیول ہے پھر آگے ان کے سٹوڈنٹس کا لیول ہے اس طرح یہ لیولز ہیں ٹھیک ہے نا یہ چین چل گئی ہے اچھا اب ہر چین کے اوپر اب اگر کسی پوری روایت پوری اس حدیث کے اندر کسی ایک لیول کے اوپر اگر ایک بندہ رہ جائے ایک بندہ ہو تو اس کو کہتے ہیں غریب حدیث غریب جیسے میں ہوں اب یہ حدیث غریب ہو جائے کیونکہ میں اکیلا بندہ ہوں جو میں بیان کر رہا ہوں پر ایکزامپل ٹھیک ہے نا آگے بے شک جتنے مرضی ہوں لیکن کسی ایک لیول پہ اچھا اس غریب حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ حدیث ضعیف ہے ویک ہے غریب حدیث صرف بتاتی ہے کہ اس میں نمبر آف نوریٹرز کتنے ہیں وہ بعض وقت نوریٹر آثنٹک بھی ہوتے ہیں غیر انویلائیبل بھی ہوتے ہیں ریلائیبل بھی ہوتے ہیں تو اٹھیک دیزنٹ میٹر کہ وہ حدیث آثنٹک ہے کہ انویلائیبل بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ غریب ہے غریب کا مطلب یہ حدیث ہے یہ بیچاری ویکس ہی ہے یہ بھی غربت ایک ویکنس ہوتی ہے نا اچھا یہ بھی غریب ہے یہ بھی ویک ہے وہ اس کو ویک سمجھ کے آگے چلا جائے اب کیا ہوگا وہ اس حدیث کو ارجک کر رہا وہ کہہ رہا ہے دیکھیں محدث نے کہا ہوئے کہ حدیث جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے ریلائیبل نہیں حالانکہ غریب کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کیونکہ اس کو وٹام کا پتہ ہی نہیں ہے سمجھ رہے گی نہیں سمجھ رہے بلکہ میں آپ کو ایک مزے کا لطیفہ سناتا ہوں اس پہ لطیفہ یہ تھا کہ ایک مناظرہ ہو رہا تھا تو ہوا یہ کہ ایک مناظرے کے اندر بات یہ ہوئی کہ ایک بحث یہ ہوئی تھی کہ ہم نے جو بھی یعنی کنڈیشنز مناظرے کی نا کنڈیشنز ہوتی ہیں یعنی ڈیبیٹس کی نا کنڈیشنز ہوتی ہیں پہلے پری ڈیسائیڈ کنڈیشنز ہوں گی یہ کنڈیشنز ہوں گی تو اس کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن یہ تھی کہ آپ نے کوئی بھی غریب حدیث نہیں بیان کرنی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو ہمارے بارے ہنفی سکول آف تھوٹ ہے نا وہ عام طور پر مشہور حدیث اصل مشہور وہ ہوتی ہے حدیث جس کے اندر تین نیریٹرز ہوں کم از کم کسی ایک لیول پر عزیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جس کے اندر دو ہو اور غریب کہتے ہیں جس میں ایک رہ جائے تو عام طور پر جو ہنفی سکولرز ہیں وہ مشہور حدیث کے اوپر علائے کرتے ہیں ٹھیکاں آپ یہ پوری عرق بحث ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے اور وہ مشہور سے مراد ان کی کیا ٹرم کیا ہے تو بارے لونے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا آپ نے کوئی غریب حدیث نہیں استعمال کرنی یہ اس طرح کی ڈیسائیڈ ہے تھی اب ہوا یہ کہ مناظرہ کے دوران اب بعض اوقات عوام تو جاہل ہے گاؤں کے اندر مناظر ہو اور اب کسی کو کیا پتا غریب اور امیر کا کیا فرق ہے اور یہ حدیث کیا ہوتی ہے اس طرح لیکن لوگ مناظرہ دیکھنے بیٹھے ہوئے تھے ڈیبیٹس میں تو ہوا یہ کہ اس بندے نے ایک حدیث پیان کی تو ایک سائیڈ نے تو حدیث پیان کی تو کاؤنٹر جو انٹرلوکٹر تھا اس نے آگے سے کہا جو انٹرلوکٹر تھا آگے سے دوسری جگہ پہ بندہ جو رسپونڈ کر رہا تھا اس نے کہا جی آپ نے یہ حدیث پیان کی یہ حدیث جو ہے نا غریب ہے اچھا جیسے ہی اس نے غریب کہا نا تو جو پہلا بندہ تھا نا اس نے بتا کیا کیا اس نے ایک ٹرک کھیلی اس نے کہا کہ اچھا استغفراللہ یعنی تمہارا جو ہے تم تو کھاؤ نان تم تو کھاؤ جی مزے مزے کی بریانیاں اور تم تو بڑے بڑی بڑی گاریوں میں پھرو اور یہ کرو وہ کرو اور جب نبی کی حدیث کی بات آئی تو وہ حدیث غریب ہو گئی یعنی تم تو بڑے امیر ہو پر نبی کی حدیث غریب ہو گئی یہ تمہیں شرم ہی آتی کہ تم حدیث کو غریب کہہ رہے اللہ ماف کرے جیسے ہی اس نے کہا تو گاؤں والے لوگ تو وہ تو اس سے میں آگے انہیں کہا یہ تم نے توہین کر دی اللہ ماف کرے یعنی تم تو اپنے آپ کو امیر سمجھتے اور نبی کی حدیث غریب ہو گئی اس طرح کر کے انہوں نے کیا کیا کہ بقادہ اور ڈنڈے سوٹے نکال دی اور بیچارے کو مارنا شروع کر دی اللہ ماف کرے اب وہ بندہ جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس طریقے سے اس نے ٹکٹک کھیلی یعنی تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب وہ ان کو باتیں نہیں گے یہ حدیث کا مطلب کیا اس طرح کا لطیفہ بھی مشہور ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کو نہ بتا ہو تو ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کو اسلامی ترمینالوجیز کا ہی نہیں بتا کیوں ترمینالوجیز کا Arabic language کے اندر obviously ترمینالوجیز نہیں ہے نا ترمینالوجیز اب حدیث ہے عربی زبان کی آپ ڈکشنری کھولیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہوگا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نئی بات کیا حدیث کا مطلب نہیں بات ہوتا ہے نہیں اصول حدیث میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ جو حدیث جب آپ اصول حدیث میں جائیں گے وہاں پتے گا حدیث وہ ہوتی ہے ہر وہ کال فیل تقریر صفت خلقی صفت خلقی اس سب کو جب روایت کیا جائے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ حدیث بنتی ہے یہ اس کی دیفنیشن ہے اصول حدیث میں آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں حدیث کا تو آپ حدیث کو آپ ٹوٹلی ایربیک لینگویج پر علیہ کر رہے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی فر ایگزامپل ٹھیک ہے نا تو اور بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں ہر سائنس کے اندر ہر سائنس کے اندر بعض اوقات کچھ ایسی ٹیمنالوجیز ہوتی ہیں جو ہر سائنس کے اندر اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں لفظ سنت ہے لفظ سنت یہ سنت حدیث کے اندر جب استعمال ہوتا ہے تو یہ یعنی اصول حدیث میں جب محددین اس کو استعمال کر دیں the science of حدیث scholars of حدیث جب سنت کا لفظ استعمال کرتے اپنی کتاب موں کے اندر تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے سنت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ قول فیل تقریر وہ ہی حدیث کی متشابع حدیث کے مترادف ہے یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہی لفظ جب Arabic language میں استعمال ہوگا تو وہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر قول فیل تقریر وہاں پہ کیا مطلب ہوگا ایک طریقہ ایک رستہ سنت کہتے ہیں کہ ایسے رستے کے اوپر جس پہ بہت زیادہ چلا جائے قصرت سے کسی رستے کے اوپر چلا جائے اس کو سنت کہتے ہیں عربی زبان میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اس کو اس معنی میں لیا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ آپ نے فرمایا کہ تم ضرور ان کے رستوں پہ چلو گے جو تم سے پہلے نیشنز گزریں ذراعن بیدرہ وہ حدیث ہے نا کہ آپ میں سے یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ ایک لیزرڈ ہول کے اندر داخل ہوگا تم بھی داخل ہوگی تو سنت کا لفظ سنت کا پلورل ہے تو سنت کا مطلب ایسا رستہ جس پہ کسرس سے چلا جائے یعنی ایسی تریڈیشنز تم بھی ان لوگوں کی تریڈیشنز کو فالو کروگے اب یہاں پہ سنت کس معنی میں استعمال ہو رہے نبی کی انبیاء کی سنت کی کوئی بندہ کہے یہاں پہ سنت کی یعنی تم اب پچھلے انبیاء کی سنتوں کو فالو کروگے جو تم سے پہلے گزرے نہیں اللہ ماف کر یہاں پہ لٹرل سنس پہ استعمال ہو رہے یہاں پہ لٹرل سنس پہ کیا مطلب ہے تم ان لوگ کیونکہ نگیٹیو معنی میں استعمال ہو رہے نا اچھا تو یہاں پہ سنت جو ہے وہ کسی اور معنی میں استعمال ہو رہے اچھا اب آگے چلیں یہی لفظ سنت کو اٹھائیں اب لے جائیں فق کے اندر سائنس اف فق کے اندر سائنس اف فق کے اندر سنت کا مطلب بلکل ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ حدیث کے اندر مطلب ہے ہر قول فعل تقریر اور صفت خلقی اور خلقی یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو اس کی نسبت اللہ کے رسول کے اس کو کہتے ہیں سنت پیرے نا اب درجہ لے جائیں اس کو فق کے اندر فق کے اندر آپ کو بتا ہے ایک واجب ہے ایک سنت ہے واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے فرض اور سنت کسے کہتے ہیں سنت کہتے ہیں ایسے عمل کو جو فرض تو نہیں ہے لیکن اگر کر لوں تو اچھا کام ہے جس کو مستحب کہتے ہیں یہ سنت عمل ہے تو فرض کے یعنی فرض نہیں ہے لیکن اگر آپ اصول حدیث میں دیکھیں تو اصول حدیث کی ٹرمینالوجی کے اندر ایون فرض بھی سنت ہے اچھا اب ذرا آئیں عقیدے کے اندر عقیدے کے اندر بھی لفظ سنت استعمال ہوتا ہے اور وہ بدت کے مخالف استعمال ہوتا ہے ہر وہ کام جو بدعت نہیں ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ عمل سنت سے سابق یہ سنت اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے اور یہ بدت ہے تو بدت کے مخالف استعمال ہوتا ہے اپوزٹ استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اور مزید اس لئے آپ دیکھیں کہ عقیدے کے اندر بقاعدہ جو ہے وہ کتاب السننہ بھی لی ہے کتاب السننہ جو ہے اصول السننہ امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے اسی طرح سے اور بڑے بڑے تیاسکل سکولرز کی کتاب ہیں جس میں سنت کے اوپر ہیں ان کے نام سنت ہے وہ عقیدے کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سائنس کے اندر ایک لفظ کسی اور مطلب میں یہ ہو رہا ہے اب میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں درہا اس کو سمجھیں ہمارے ہاں یہ بحث بہت کی جاتی ہے آپ کو یہاں سے سمجھائے گی داری سنت ہے یا فرض ہے جی یہ آپ سے سوال پوچھا ہے اب درہا اس کو حل کریں اس پوری ڈیفنیشنز کے ذریعے کوئی بھائی دے میں بھائیوں سے پوچھتا ہوں ریحان فاروق چینل جی بتائیں داری سنت ہے یا فرض ہے سر سنت ہے لیکن فرض یا باجب بھی ہے بسکلی کس معنی زبدست کس معنی میں سنت ہے اور کس معنی میں فرض اور باجب بتائیں درہا سر اگر کوئی بھی چیز اگر فرض ہے تو اس کا ظاہری مطلب ہے کہ وہ چیز آپ علیہ السلام نے کی ہے ٹھیک ہے اگر ہم کوئی بھی فرض نماز لیتے ہیں تو وہ آپ علیہ السلام نے بھی پڑھی ہیں تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ آپ کی سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے اگزاکٹلی بلکو ٹھیک ہے یعنی اگر آپ اصول حدیث جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یہ سنت ہے یہ فرض ہے تو ہم اسے پوچھیں گے اچھا آپ بتائیں کس سائنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اگر تو کہیں گے ہم فق کے حوالے سے بات کریں کہ فق کے اندر یہ فرض ہے یا سنت ہے مطلب کیا ہے کہ یہ فرض ہے یعنی فرض کا مطلب ہے اگر چھوڑیں گے گناہ ملے گا اور اگر فر ایجامپل اور اگر نا بھی کر مستحب کا مطلب سنت کا مطلب مستحب کے کر لیں تو اچھا ہے نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو سیکنڈ لیول ہوتا ہے تو ہم کہیں گے اس معنی میں اگر آپ فق کے پرسپیکٹیف سے بولیں پھر تو یہ فرض ہے پھر تو یہ فرض ہے کیوں فرض ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اور اصول یہ ہے جن جن حادیث جس جس حکم کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو جس جس مسئلے کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم کے الفاظ یہ عمر کا سیغہ استعمال کیا ہو وہ بائی ڈی فال کس پوزیشن میں ہوتا ہے وہ فرض کی پوزیشن پہ ہوتا ہے واجب کی پوزیشن پہ ہوتا ہے تو اگر آپ کہیں گے یہ واجب ہے بلکل یہ واجب ہے یہ فرض ہے لیکن اگر آپ حدیث کے پرسپیکٹیف سے دیکھیں یعنی اصول حدیث کی پرسپیکٹیف سے دیکھیں پھر یہ سنت ہے اس معنی میں تو نماز جو ہے جو پانچ وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں یہ بھی سنت ہے کیوں سنت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سنت ہے ٹھیک ہے اور بیدت کے مخالف بھی یہ سنت ہے بیدت کے مخالف اگر استعمال کریں گے تب بھی سنت ہے ٹھیک ہے نا تو عام طور پہ نا لوگ یہ کنفیوز دیتے ہیں یہ جو داڑی ہے وہ کونسی فرض ہے وہ بھی تو سنت ہے بھئی وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی ورہ سے سنت ہے اس طرح تو نماز بھی سنت ہے لیکن فق کی پرسپیکٹیف سے اگر آپ بات کریں پھر تو وہ باجب ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو حکم دی ہے تو وہ بندہ جو داڑی نہیں رکھتا آگے یہ بحث الگ موجود ہے کہ داڑی کی کس طرح ہونی چاہیے کیا ہم اس کو کٹوا سکتے ہیں کس لنگ پہ ہونی چاہیے اگر ہماری تھوڑی تھوڑی ہے ہم پوری شیو نہیں کرتے تو وہ داڑی کی حکم میں آتی یہ الگ بسکشن ہے لیکن گاڑی کا حکم نبی کا حکم ہے اور اس کو چھوڑنا جو ہے وہ بارل گناہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے یعنی کلین شیو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ٹھیک ہے نا تو اس معنی میں تو اصل میں سوال کان سے بات کھانا پہ چلی گئی سوال یہ تھا کہ کیا بیسک ایک بندے کو اگر Arabic language آتی ہو تو ظاہرہ وہ کافی نہیں ہے آپ کو شریعت کا علم سنت کا علم ہو ان terminologies کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو terminologies کا نہیں پتا تو آپ فسطے ہوتے ہیں دوسری چیز کیا ہے they undermine the importance of the circumstantial aspects of the verses while interpreting them اچھا یہ بڑی important چیز ہے دیکھیں یاد رکھیے گا circumstantial aspects کون سے ہوتے ہیں یہ بسیکلے کہتے ہیں اسباب نزول یہ term میری اپنی ہے by the way circumstantial aspects یہ تو میں نے اپنا ورڈی استعمال کی ہے basically شان نزول یعنی ایک آیت کا context کیا ہے وہ کن حالات اور واقعات کے اندر نازل ہوئی ہے وہ اب وہ وہ کہاں سے ملیں گے وہ اسباب نزول کہاں سے ملیں گے وہ اسلاف میں سے ملیں گے وہ آپ کو عبداللہ بن عباس بتائیں گے وہ آپ کو عبداللہ بن مسعود بتائیں گے وہ آپ کو عبای بن کاب بتائیں گے وہ بتائیں گے کہ اس آیت کو یہ آیت اس context میں نازل ہوئی تھی اور کئی ایسی آیات ہیں جب تک آپ کو ان کا context نہ پتا ہو آپ کبھی بھی ان کو interpret صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتے without لیکن اس اور وہ بندہ جو Arabic language کے اوپر خالی ریلائے کر رہا ہے جو reports کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ ہمارے classical scholars کیا کہہ رہے ہیں تفسیر ابنے کثیر کے انور کیا کیا reports لکھی نہیں ہے امام تبری نے کہا ان کو ان سے reports لکھی نہیں ہے وہ بندہ کیا کر رہا ہے وہ بندہ پھس جائے گا کیونکہ وہ غلط interpret کرے گا کیونکہ وہ صرف Arabic language پہ کر رہا ہے کئی ایسی آیات ہیں جو کہ without knowing circumstances in the context کس بات میں بات ہو رہی اس کا background کیا چل رہا ہے اس کے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اور وہ background کون بتائے گا آپ کو صحابہ بتاتے ہیں آپ دیکھیں گے تفسیر ابنے کفیر میں کئی صحابہ بتاتے ہیں اس آیت کا یہ آیت ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے اس آیت کے بارے میں یہ آیت مفہوم کہہ رہا ہوں یہ آیت فلاں بندے کے بارے میں نازل ہو اور یہ واقعہ تھا یہ واقعہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کر دی اور آپ کو پتا یہ بھی کہ جب آپ کو کسی چیز کا background پتا چل جاتا پھر آپ کو صحیح چیز پر سمجھ جاتی ہے کوئی بھی کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو اس کا context نہیں پتا ہوتا background نہیں پتا ہوتا تو ان آیات کا background آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 23 سالوں میں نازل کی ہے وہ 23 سال کیا ہیں وہ circumstances ہیں وہ circumstances ہیں وہ حالات ہیں جن کے مطابق قرآن نازل ہوئے اب وہ حالات جب تک آپ کے سامنے نہیں ہوں گے آپ کو صحیح طریقے سے اس کا مینہ ہی نہیں سمجھا پائے گا کہ اچھا کیا باقیہ ہوا کیا مسئلہ آیا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی سمجھ رہے ہیں نا تو اب ظاہر ہے وہ بندہ جو عربی زبان پر علاہ کر رہا ہے وہ اس چیز کو دیکھیں نہیں رہا تیسی وہ کہتے ہیں کہ جس کو قرآن ایک لینگویج آتی ہے تو ابھیسی ہم نے یہ بات back and forth discussion کر لی کہ ایسا بندہ جو صرف عربی لانگویج پر کرتا ہے وہ practical نہیں ہے اس طریقے سے آپ سمجھیں نہیں سکتے اب آئیے ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں example of independence from the Islamic terminologies for example the term iman is used numerous times in the Quran there are those who define the term differently and do not consider the meaning associated with them our warning to imam al-shatabi in order to benefit from any book there are two conditions knowledge of the terms being used in that book rely on the classical work of sciences تو وہ obviously میں آپ کو وضاحت کر دی اس کی ٹھیک ہے نا اوکے جی آگے چلتے ہیں جی circumstantial aspects ہاں یہ آپ آیت سمجھیں اس آیت کو اگر آپ کو نہ پتا ہو تو آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے اچھا جی it is unnecessary it is unnecessary to always depend upon the circumstances of the verses in order to understand them unless the meaning is dependent on those circumstances it is determined آگے چلیں for example Allah سبحانہ وتعالہ says اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کو اردو میں سے expand کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں new moons کے بارے میں اہلہ کہتے ہیں نئے چاند ان کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ان سے کہیں یہ حج یہ لوگوں کے لیے حج کے time اور ان کے وقت کو جاننے کا ذریعہ ہے نیکی اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں کے پچھلی سائٹ سے آؤ ولیکن نیکی اس بات کی ہے کہ جو بندہ ڈر گیا جس نے اللہ صلی اللہ سے جس نے تقوی اختیار کیا نیکی اصل میں تقوی کا نام ہے نیکی اس بات کا نام نہیں کہ آپ اپنے گھر کے پچھلی سائٹ سے آؤ اب imagine کریں کہ آپ کے سامنے اس کا context نہیں ہے آپ نے سبب نزولی دیکھ آپ صرف Arabic language پہ ریلاج کر رہے ہیں مجھے بتائیں یہ سنس ہی نہیں بنتی کہ پیچھے آنے کا مطلب کیا یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کے پچھلی سائٹ سے نہ آنے کا نیکی نہیں ہے why did Allah سبحانہ وتعالی mention that اب آپ کیا کریں گے آپ تفسیر کھوڑیں گے تفسیر ابن کثیر تفسیر طبری ایسی تفسیر جس میں آثار پہ ریلاج جس میں transmitted جس پہ نقل پہ ریلاج کیا گیا personal interpretations کے بجائے آپ کیا دیکھتے ہیں جو ہے یہ سمجھا کرتے تھے کہ the above verse was revealed regarding us یہ ایک البرہ البرہ ابن عازی رضی اللہ تعالی نے یہ صحابی کو بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو اوپر جو آئیت ہے نا یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی انصار کے بارے میں جو خاص طور پر حج سے واپس جب بھی وہ حج سے واپس آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ حج کے اندر سے واپس آنے کے لیے ضروری ہے جب ہم حج سے واپس آ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم گھروں سے دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ کیا کریں اپنے گھر کی پچھلی سائٹ سے دیوار کو پھلانگ کر داخل ہوں یہ ان کا ایک آئیڈیا تھا یہ ان کی ایک سوچ تھی اس کے پیچھے کوئی سپر سٹیشن تھی کوئی ان کے ذہن میں تو کہتے ہیں ہم یہ سمجھا کرتے تھے ہم نے سمجھا کہ جب بھی آپ کیا کریں حج سے واپس آئیں تو اب آپ نے حج سے واپس آپ نے اپنے گھر کے دروازے داخل نہیں ہونا بلکہ آپ نے اپنے گھر کی پچھلی سائٹ سے داخل ہونا ہے دیوار کو پھلانگ کر یہ پچھلے دروازے سے جس طریقے سے مرضی تو اللہ تعالی نے یہ حائد اس لیے نازل گی کہ بھئی یہ تم کیا باتیں کرو اس میں کوئی ریکی ونی بحث ہی نہیں یہ جو تمہاری پرانی ٹرڈیشن چلتی آ رہی ہے یہ جو تمہاری سوپر سٹیشن ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نیکی اس بات کا نام نہیں آپ گھر کے آگے سے داخل ہو رہے پیچھے سے نیکی اس بات کا نام ہے کہ وہ جو مندہ تقویٰ اختیار کرے اب ظاہر ہے جب اے صحیح بخاری کے ایڈیس ہے اب اب البرہ ابن عازب رضی اللہ تعالی نے جب یہ آیت وضاحت کر دی اب آپ کو یہ سمجھ آگی اچھا اب اس کی سنس کیا سمجھ رہے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو سرکمسٹینشل ایسپیکٹ کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو آیات سمجھ نہیں آتی ہاں کچھ ایسی آیات ہیں جو آپ کو بداؤڈ سرکمسٹینشل ایسپیکٹ کے سبب نزول کے بغیر بھی سمجھ آتی ہے لیکن اس میں بھی ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر بھی سرکمسٹینسز کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائیں کچھ میں ضرورت نہیں ہوتی آپ کو ویسے بھی سمجھ آ رہی ہوتی یہ کانٹیکس اپسل وضاحت اللہ تعالی کانٹیکس بتا رہے ہوتا ہے خود بخود بتا دیتے ہیں اللہ تعالی لیکن کئی جگہوں پہ آپ کو نہیں بتایا جاتا ہے کچھ آیات ڈیپنڈنٹ ہے اس بات پر کہ آپ کو اس کے اسباب پتا ہوں اور کچھ آیات ڈیپنڈنٹ نہیں ہے لیکن اس کے اندر بھی امپورٹنٹ رہا وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے تو باقی کچھ ایک دو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ذکر کرنی تھی کنکلیوڈنگ ریمارک سے طور پر وہ ہم اپنی کلاس میں کریں گے اگلی کلاس میں ہمارا یہ مقدمہ اصول تفسیر کا جو کانٹیکس یہ پورا جو تھیم ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنی اصول تفسیر کو پڑھیں گے کتاب کے صورت میں تو اس حوالے سے جو سوالات ہوں گے وہ پھر آپ گروپ پہ پوچھ لیجئے گا ہم آپ پر ٹائم ختم ہو گیا ویسے بھی ماشاءاللہ آپ لوگ درمیان میں سوالات پوچھتے رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کے کوئی کوئی کوئسنز ایسے نہیں ہوں گے تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ کنکلیوڈ کرتے ہیں پر سیشن کو آج کے اقول قولی حیدہ و استغفر اللہ لی و لکم فستغفروہ انہو والغفور الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ